بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خرم رکھے گولڈ نیوز چلنے کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہے تاریخ 31 مئی 2023 ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے 1903 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا ہے وہ لگا ہے 1931 ڈالر پر آنس پر جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 1958 ڈالر پر آنس پر مارکیٹ میں آج ایک ڈیٹا تھا جو کہ پوزیٹیو آیا ہے گود آیا ہے گود آنے کا مطلب ہے کہ ڈالر سٹرونگ ہوا ہے اور گولڈ کو کمزور ہونا چاہیے مگر فیل وقت اس کا ارزل آنے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ اوپر گیا ہے دوسری جانب یو ایس کے ڈیٹ سیلنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے مصبت خبریں آ رہی ہیں اور 31 مئی یعنی آج کے دن اس کی ووٹنگ متوقع ہے ڈالر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انٹر بینگ میں جو ڈالر نے اپنی کلوزنگ لی ہے وہ سات پیسے کمی کے ساتھ 285 اشاریہ 35 پیسے پر کلوز ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 313 روپے ہے یورو کا ریر 332 روپے سعودی ریال 82 اشاریہ 30 پیسے یو اے ای درہم 85 اشاریہ 50 پیسے اور پونٹ سٹرلنگ 381 اشاریہ 50 پیسے ہے آنے والے دنوں میں یہی امید کی جاری ہے کہ انٹر بینگ کا اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کو برابر کیا جائے گا لیکن اب یہ نہیں پتا کہ اوپن مارکیٹ کو انٹر بینگ کے برابر لائے جاتا ہے یا انٹر بینگ کو اوپن مارکیٹ کے برابر لائے جائے گا مگر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ انٹر بینگ کو ہی اوپن مارکیٹ کے ریٹ پر جانا پڑتا ہے اس حوالے سے متضاد خبریں ہی آ رہی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی ہفتے اس کا جو ڈیفرنس ہے یہ گیپ ہے ختم ہو جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ کے بعد انونس کریں گے کیونکہ اگر یہ فیل وقت ابھی ڈالر کا ریٹ انکریز کر دیتے ہیں کیپ ہٹا دیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ تیل کا ریٹ بھی کم کرنے والے ہیں تو اس پر بھی اس کے اثرات آئیں گے پاکستان سٹاک اکچینج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو منگل والے دن بھی سٹاک اکچینج کے اچھا دن رہا ہے اور کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس پلس تین سو بتیس پوائنٹ پر کلوز ہوئے ہیں اس دوران مارکیٹ کی نفسیاتی حدود اکتالیس ہزار چھ سو بہتر پوائنٹ پر رہی ہے بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کی تو اس وقت پاکستان میں جو اٹھارہ کیلڈ گولڈ ریٹ ہے وہ ایک لاکھ چہتر ہزار دو سو پچیس روپے پر تولہ پر ہے اکیس کرٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ تین ہزار دو سو تریسٹر روپے پر تولہ بائیس کرٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ بارہ ہزار نو سو بیالیس روپے پر تولہ چوبیس کرٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ بتیس ہزار تین سو روپے پر تولہ دوبائی کی ریٹ کی اگر بات کی جائے تو دوبائی میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ بتیس ہزار ایک سو ساٹھ روپے پر تولہ ہے پٹھور کا ریٹ دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو روپیا پر تولا اور چاندی کا ریٹ دو ہزار سات سو نویر پر تولا ہے اب بات کر لیتے ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں گولڈ کا ریٹ کہاں تک جائے گا تو اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو نائنٹی پرسنٹ گولڈ کا ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر کے ریٹ پر اگر تو ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے یعنی انٹر بینک کو اگر اوپر مارکیٹ کے برابر کیا جاتا ہے تو گولڈ کو اوپر جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا پاکستان میں جو گولڈ کا ریٹ نیچے آ رہا ہے اس کی جو بڑی وجہ بتائی جاری ہے وہ اسحاق دار صاحب کا یہ بیان ہے کل کی ڈیڈ میں کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ دو سو چالیس سے لے کے دو سو پنتالیس تک ہونا چاہیے اگر اسحاق دار صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اس ریٹ پر کیوں نہیں لارہے یہ اس سے پہلے بھی جب ڈالر کا ریٹ دو سو بارہ تیرہ روپے تھا تب یہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا ریٹ ایک سو اسی روپے ہے مگر اس وقت کے بعد سے لے کے اب تک ڈالر کا ریٹ اوپر ہی جارہا ہے اب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ڈالر کے ریٹ سے جیسے ہی کیپ ہٹے گا وہ آج ہٹ جائے وہ اگلے ہفتے ہٹے اگلے دس دنوں میں ہٹے یا اگلے مہینے میں جا کے ہٹے تو گولڈ کا ریٹ اوپر ہی جائے گا یہاں پر ایک چیز نوٹ فرمال ہے کہ اگر حالات و واقعہ یہی رہتے ہیں تب یہ ساری سیچویشن ہوگی یہ میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے مذاکرات کے حوالے سے تو ان کی بھی پہلی شرط یہی ہوگی کہ ڈالر سے کیپ ہٹایا جائے اور اس کو مارکیٹ ریٹ پر لے کے آیا جائے دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم جناب شباز شریف صاحبی اس وقت بہت زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں اور اس حوالے سے آج انہوں نے خود رابطہ کیا ہے اور جن دوستہ کے پاس ابھی تک گولڈ موجود ہے کوشش کریں اس کو اگر ہولڈ رکھ سکتے ہیں تو ہولڈ ہی رکھیں اب اس حوالے سے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگیا تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ